اسلام علیکم کیا حال چالے کیسے آپ سب امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں کافی مصروفیات تھی جس وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر لی جائے جو کہ آج میں بنا رہی ہوں عالو میتھی اس کے لئے عالو میں نے کٹ کے رکھے میں چھوٹے عالو لائیں مہینے ان کو اس طرح سے میں نے کٹ کے رکھ دی ہیں اس میں سے چار ایڈ ہوتی ہیں زیادہ سپائیس میں چیزیں ایڈ نہیں کیا جاتے اور میتھی کو یہ دیکھیں میں نے ہافٹن کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ابھی میں نے سو کھالی پانی میں بوائل کیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اس کو میں دوبارہ چولے پر چڑھاؤں گی اس کے اندر میں سپائیسی ایڈ کروں گی یہ پکتی رہے گی جب یہ پکے اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی جب بھونائی کی طرف آئے گی تو تب اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے تو ابھی میں اس کو چڑھا دے یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا پانی اس کا فشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں آئل لالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے یہ سپائیسیز ہے جو میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے ریڈ چیری پاورڈر اس میں ون ٹی سپون ہے نمک اس میں ون ٹی سپون ہے دھنیا پاورڈر اس میں ہافٹی سپون ہے ہالدی اس میں ہافٹی سپون ہے ٹھیک ہے جی یہ سب اس میں آئٹ کر دیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب اس کا پانی پوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں آئل آئٹ کریں گے ابھی ہم نے اس میں آئل آئٹ نہیں کرنا جی تو اس کو اب میں چڑھا دیتی ہوں دمپے جب اس کا پانی پوشک ہو جائے گا پھر اس کو بھونائی کریں گے جی تو جب تک یہ بن رہا ہے تو کیوں نہ میں آپ کو روٹی بنانا بھی سکھا دوں اس کے ساتھ سادی روٹی کھائی جاتی ہے جو کہ چپاتی ہوتی ہے اس کے اوپر گھی لگا کے نا دیسی کی لگا کے وہ کھائی جاتی ہے روٹی اور وہ بہت مزے کی اس کے ساتھ لگتی ہے میتھی آلو جوتے ہیں وہ روٹی کے اوپر ڈال کے تو پھر اس کو کھاتے ہیں تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ابھی میں آٹا گون دوں گی آٹا گوننے کے بعد ہم چپاتیاں بنائیں گے پھر اس کے اوپر دیسی گھی لگا کے تو اس کے ساتھ وہ روٹی سرف کریں گے تو چلیے آٹا گونتے جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چار کا پاٹا لے لیا ہے اس میں میں ہاف ٹیسپون نمک ایٹ کروں گی اس کا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں نیم گرم پانی لیں گے گوننے کے لیے ٹھیک ہے جی اس میں لائے رہ پانے میں اور میں نے یہاں گندوم کا آٹا لیا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے گندوم اور وائٹ مکس لیا ہے پانی تھوڑا تھوڑا ایٹ کیجے گا یہ کم سے نہیں ایٹ کیجے گا جی تو اس طرح سے آٹا گون لیجیے جی تو یہ دیکھیں آٹا گوننا شروع چکا ہے بس تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا پانچ سے دس منٹ لگیں گے آٹا ہمارے گون جائے گا پھر ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اتہی دیر میں ہماری میتھی تیار ہو جائے گی جی تو یہ دیکھیں آٹا گون چکا ہے ہمارا اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے ریسٹ کے لیے تو اب ہم چلتے ہیں میتھی کی طرف دیکھتے ہیں میتھی کہاں تک پہنچی ہے ہماری جی تو یہ دیکھیں میتھی کا بھی پانی خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پر ڈال دیں گے آئیل آئیل کے بعد اس کی بھونائی کریں گے جی تو یہ دیکھیں آٹا گون چکا ہے ہمارا اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے ریسٹ کے لیے تو اب ہم چلتے ہیں میتھی کی طرف دیکھتے ہیں میتھی کہاں تک پہنچی ہے ہماری جی تو یہ دیکھیں میتھی کا بھی پانی خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پر ڈال دیں گے آئیل آئیل کے بعد اس کی بھونائی کریں گے جی تو ہم اس پر آئیل ایڈ کر دیں گے تقریباً اس پر ہاف کپ آئیل ایڈ کیجے گا اور اس کی بھونائی کریں گے اچھی طرح سے جی تو یہ ہے اس ٹائم میرے کچن میں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی آلو میں تھی کی کہ آئیل ایڈ بلیویٹ کتنے مزے کی خوشبو ہے اس کو اچھے طرح سے نکس کر دیتی ہیں چپ مچ بڑھا لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں آلو بھی ڈالنیں ابھی ابھی میتھی ہماری اچھی طرح سے بھون جائے گی پھر ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے میں اس کو چھوٹے برتن میں کنوٹ کرتی ہوں میں اس کو چھوٹے برتن میں کنوٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں دوسرے برتن میں میں نے کنوٹ کرتی ہے اب اس کو اچھی طرح سے بھنائی کروں گی میں میتھی ہو یا پالک ہو جب وہ پک جاتی پکنے کے بعد ہمیشہ اتنی سی رہ جاتی ہے کہ جیسے ہم نے بہت کم بنائی ہے چونکہ اتنی سی میتھی ہوتی ہے یہ تو یہ دیکھتی ہے پانی کلکل کچھ کھو گیا اچھا میں اس میں پیاز، ٹیماتر وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی میں اسی طرح بناتی ہوں بس اس میں این چیز ایڈ کرتی وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں اس میں کیا ایڈ کرتی ہوں یہ ہے میرے پاس دودھ کی ملائی میں اس میں جب یہ بھونائی کا ٹائم آ جاتا ہے تو میں اس پہ دودھ کی ملائی ایڈ کرتی ہوں اس کا بہت مسے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس پہ وہ ایڈ کر دیں گے اس میں لائے اب باس اس کو اچھی طرح سے پکان ہے میں اس میں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی کوئی دہی نہیں کرتی پیاس ٹی مارٹر کچھ بھی نہیں ایڈ کرتی بس لاس میں اس میں میں دودھ کی ملائی ایڈ کرتی ہوں بس جی تو یہ دیکھیں میتھی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اور بھی اوپر اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے یہ ہے آلو میرے پاس یہ میں نے دو کلو آلو لیا ان کو اچھی طرح سے دھو کے میں نے پھر چھلا تھا یہ ہے چھوٹے آلو چھوٹے آلو کی آلو میں اتنے مزے کی بنتی ہے جو بڑے کی بھی نہیں اچھی بنتی تو یہ بلکل میں نے چھوٹے چھوٹے آلو لیا تھے ان کو میں نے پانی میں ڈال دیا تھا تو ان کے اوپر سے چھلتا وغیرہ خود ہی اٹھتر گیا تھا پھر جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ میں نے اتارا تو یہ بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو ہم چڑھا دیں گے دم کی آنچ پہ تو یہ خود ہی پک جائے گا اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا جی تو یہ دیکھئے جی ٹھیک ہے جی اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ بلکل دم والی آنچ پہ رک دوں گی تو یہ تقریباً کوئی 20 سے 25 میں پھر میں بلکل ریڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی بلکل ہم نے ہلکی آنچ کرنی ہے اس کی آنچ دیکھنی جائے میں نے کتنی رکھی ہے بلکل دم والی آنچ ہے ٹھیک ہے جی بس اس کو ایسی چڑھا دینا ہے پھر 20 میں بعد اس کو چیک کروں گی جی تو جب تک ہماری میتھی تیار ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم پیڑے بنا لیتے ہیں آٹا میں نے نکال لیا ہے جس کو میں نے تھوڑی دل کے لیے رکھا تھا فریج میں سیٹ ہونے کے لیے تو یہ میرے پاس دیسی گھی ہے جو میں گھر پہ خود بناتی ہوں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بنانا سکھا دوں گی اور یہ میں نے خوشکہ نکال لیا ہے تو چلے پہلے پیڑے بناتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیادہ بڑے پیڑے نہیں بناتی نورمل سے بناتی ہوں چھوٹے سے تو یہ ہمارا ہوگا پیڑا ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ اتنا پیڑا ہوگا ہمارا ٹھیک ہے چھوٹا سا اس طرح کہ میں تین چار پیڑے بناتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پیڑے میں نے بنا لیا ہے یہ ہماری جو علوم ایتھی ہے یہ بھی ملماسٹ ڈن ہو چکی ہے بس پانچ سے دس منٹ اور لگیں گے تو یہ بلکل ڈام ہے یہاں پہ میں نے توا رکھتی ہے آن کر دیا ہے اب میں بیلتی ہوں تو روٹی بیلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتی جی تو روٹی بیل دیتے ہیں پہلے باقی پیڑیں اٹھا کے سائٹ پہ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھا نہیں بنائیے گا پیڑا بنائیے گا پھر یہ نورمل سی چپاتی بنائی زیادہ بڑی ہوتی ہے بچے نہیں کھاتے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو بس یہ نورمل سی بنائی ہے اب ہم اس کو لے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس طرح سے یہ ساری چپاتیاں بنائیے یہ تب سائٹ چینج کر لیتے ہیں 있어요 جگہ آپ تبي ciento ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور ہمیں گے روٹی پکڑیں گے اور اس پہ اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے ہمارا یہ پھولکا تیار جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہمارا ایک پھولکا ریٹی ہوگے اب ہم اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے دیسی گھی لینا ہے دیسی گھی لیں گے ٹھیک ہے جی یہ اب ہم اس کو اس پر ڈال کے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے یہ ہماری چپاتی ریڈی ہے گھی والی جو ہم نے سوکی روٹی بنانی ہے اس کے اوپر گھی لگا کے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے آلو میتھی اور پھر ہم کھائیں گے جو مسا آئے گا آپ دیکھتے رہ جائے ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں باقی بھی بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دیکھاتے ہوں جی تو دوسری روٹی بھی تیار کر لیتے ہیں پیڑا لیں گے اسی پر میچے جو گھی لگا ہوئے وہ ہماری اس روٹی کے اوپر بھی آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح میں باقی روٹیاں بھی بناتی ہوں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں جی تو یہ دیکھیں روٹیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں میں نے سائی روٹیاں تیار کر لیتے ہیں اور سیکنڈ میں آپ کو مٹھی کی ہانڈی میں سرب کر کے دکھاؤں گی جی تو یہ دیکھیں آلو پیتھی میں نے ڈال دیا اس میں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی کھی ڈالیں گے دیسی کھی کھی اس کی کشپو اتتی مزے کی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہماری ہے فرسٹ سیکنڈ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ میں پاس روٹی ہے ٹھیک ہے جی روٹی کھی اوپر ہم ڈالیں گے آلو میتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو میتھی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے یہ جو ہمارا گھی لگا ہو ہے نا روٹی کے اوپر اس کو ہم نے اس طرح سے پریس کرنا ہے اس کے اوپر ایسی یہ اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو دیسی کھی ہماری روٹی پر لگا ہوگا وہ ہمارا اس کے اوپر بھی آ جائے گا اور یہ میں بہت ہی مزل کی ہوتی ہے اس طرح سے کھائی جاتی ہے یہ آلو می Thی تو یہ تھی آج کی میری ریسپی یہ تھی آج کی میریORی جی تو یہ تھی آج کی میریوریاریسپی آلو می thی جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے اس طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ایسے الیدہ سوف کر لیدہ ستeding بھی آپ کھا سکتے ہیں تو اس طرح سے بنا کر گھی لگا ہے تو اس کے ساتھ کھائیئے تو جی امید ہے کہ آج آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ